بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم گائیکی کے میدان میں جو مسلمانوں نے کارنامیں سر انجام دی ہیں بہت سے کارنامیں سر انجام دی ہیں ان میں حضرت امیر خسرو کا نام بہت اہم ہے ان نے کلبانہ سے ایک نئی ایجاد کی جو بعد میں سمہ یا قوالی کہلائے میرے آج کے مہمان اسی نہج پر اسی روایت کو قائم رکھے ہیں اور کئی نئے روپوں میں سامنے پیش کرتے ہیں جناب نصرت فتح علی خان صاحب ہم نے ناظرین آپ کے لئے خاص طور پر خان صاحب کو زحمت دیئے کیونکہ جو اللہ تعالی نے ان کو شہرت عطا کی ہوئی ہے اور کوئی ایسی گاڑی نہیں کوئی ایس جہاں ان کے ہم کیسے ایک ساج کرنیے سندے وہاں خیال یہ تھا کہ بلاد کرنو ہم ان سے آپ کی ملاقات کرائی جائے کیونکہ بعض دفعہ جو پرفارمرز ہوتے ہیں سنگرز ہوتے ہیں فیمس لوگ ہوتے ہیں ان کی ذات کے بارے میں ہمیں تحمل مہتا ہے اس حوالے سے میں نے خاص طور پر درخواست کی ان کی مہربانی کے تشریف لائے حضر آپ پیدا تھا ہوں گے تھے میری پیداش جناب پاکستان بننے کے بعد فیصل آباد جو صاحب کا لائل پور تھا اچھا وہاں آپ پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے میرے والد صاحب کا نام استاد فتح لی خان جو کہ استاد فتح لی خان مبارک لی خان قوال کی حسین سے بہت مشہور تھے سب خانم اریجنلی آپ کہاں سے ہیں آپ کے والد صاحب کے درستے تھے جی بیسیکلی تو ہم افغانستان سے ہمارے بزرگ جو ہجرت کر کے آئے آج سے چھ سو سال پہلے آپ بھی بڑے افغان آئے ہم تو آئے تھے وہ ایک درویش تھے شیخ درویش ان کا نام تھا وہ افغانستان سے تشریف لائے یہاں پنجاب میں تو ہمارے بزرگوں کے ان کے مرید تھے ان کے ماننے والے تو وہ بھی ان کو ساتھ ہی لے کے آئے تو یہاں آکے پنجاب میں جلندر میں اب سیٹل ہوئے بستی شیخ بھی ان کے نام سے بستیاں تھی کافی بارہ بستیاں تھی کوئی مختلف دان رجمند بستی فرائے بست مگر وہ جو بستی تھی وہ بستی شیخ کے نام سے منصوب تھی اور جس میں ہمارے بزرگ جن کا نام استاد صاحب داد خان خالق داد خان یہ جو سلسلہ ہے قوالی کا یہ آپ کے خاندان میں کب سے ہے یہ چھے سو برس ہے چھے سو برس ہے مہاشا اللہ مہاشا اللہ بلکل بڑے بڑے نامور قوال اور بڑے بڑے گوئی بڑے بڑے دربت ہمارے خاندان میں کیونکہ بسکلی کلاسیکل موسیقی اس وقت دربت انگ زیادہ گایا جاتا تھا چھے بلکل چھے تو میرے ہمارے بزرگوں نے دربت کی تعلیم حاصل کی اور پھر خیال گائکی بھی عبور حاصل کیا پھر اس میں کیونکہ تعلق بزرگان دین سے تھا تو پھر اس لئے انہوں نے قوالی کا راستہ ہے اختیار کیا مگر بیسیکلی ان کی کیونکہ وہ کلاسیکل موسیقی تربت اور خیال گائکی اس لئے وہ زیادہ کلاسیکل کو ترجیح دیتا تو آپ کے اس زمانے میں والد صاحب نے آپ کو بتایا کہ قوالی یہاں جب آپ کے والد صاحب گایا کرتے تھے تو ٹپ تو ٹیلیوین نہیں تھا نا جی جی نہیں اس وقت ریڈیو کیسٹ بھی نہیں تھے ریڈیو پروگرام کیا کرتے تھے جی ریڈیو سب سے پہلے بلکہ ریڈیو پاکستان کا جب آغاز ہوا تو پہلے آواز ہی میرے والد صاحب کی تھی اچھا وہاں بتاتے ہو زمانے میں بھی کوئی میلے ہوا کرتے تھے قوالیوں کے وہاں جہاں وہاں ہوا کرتے تھے جی بہت بہت ہوتے تھے عجمیہ شریف میں کلیہ شریف میں اچھا غاج اندام دین علیہ دلی میں اچھا یہ سفیانہ کلام سفیانہ کلام جو وہاں بہت پائے کے بزرگ جو تھے ٹھیک ہے وہ سنتے تھے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے وہاں جا کر بہت نام کیا کیونکہ وہ پنجابی والوں کو زیادت مانتے نہیں تھے ٹھیک ہے کیونکہ تلفز کی بڑی غلطی ہوتا ہے ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے انہوں نے بقاعدہ اس کو سیکھا بقاعدہ اس پر ریسرچ کی اور وہاں جا کر جو ان کے وہاں کے قوال تھے جو بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ خاجہ حسندین نظامی وہ بہت بڑے رائٹر تھے انہوں نے ایک پروگرام میں ہمارے بزرگوں کو بیدم شاہ وارسی لے کر گئے انہوں نے ان کو فرمیش کی کہ ان کو ٹائم دیا جائے انہوں نے میں تو پنجابی قوالوں کو ٹائم نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ تو تلفز کے مگر انہوں نے کہا آپ دس منٹ دیں مگر جب انہوں نے دس منٹ دیئے تو پھر یہ رنگ جمع کہ اس کے بعد کوئی قوال رات پر کوئی بیٹھا نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو پھر بلبلے پنجاب کا فتحاب انہوں نے دیا اچھا 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 حسندہ آمی ٹھیک ٹھیک اچھا آپ کتنے بہن بھائیں ہم چار بہنیں دو بھائیں آپ کی یہ جو تعلیم ہے گانے کی یہ کب سے شروع ہوئی میری تعلیم تو بچپن سے مسیقی کیونکہ گرہ نہیں ہے ایسا تھا ہمارے چھے سو برس سے یہی چلانا تو میں نے جب سے آنکھیں کھول لیں جب سوش سنبھالا تو اسی محول میں اپنے آپ کو پایا اگر میرے والد صاحب کیونکہ بڑی ان کی بڑی سخت طبیعتی وہ بڑا ان کا شخصیت جو تھی بڑی روک تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ کام کروں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ بڑا ہارڈ ورک ہے اس کو میں نہیں کر سکوں گا مگر مجھے بچپن سے یہی شوق تھا جب وہ شاکردنوں کو بتایا کرتے تھے تو میں چوری سیکھتا تھا اچھا تو ایک دن میں اپنے پریکٹس کر رہا تھا ریاض کر رہا تھا تو اوپر سے وہ آگئے مجھے پتہ نہیں تک وہ آگئے کافی دیر مجھے کھڑے سنتے رہے پھر انہ نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ کام کرو مگر اب تم اگر پارے گئے میں تو یہی شوق بلکہ وہ مجھے چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنو اچھا تو میں نے تو مجھے میں نے کہا مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ڈاکٹر کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے مجھے بقاعدہ بتانا شروع کیا کلاسیک پہلے مجھے لیہ کی تعلیم دی تبلہ جو ہمارے بہت زیادہ دیتیاتی بیٹ کا بیٹ پورا کنٹرول جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے لیہ پر کمانڈ ہو تو تب ہی ہوتا ہے پہلے انہوں نے مجھے تبلہ کی تعلیم دی پھر بول بندش کی راگ کی پھر اس کے بعد ابھی میں سیکھی رہا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ میں نے جو ہے اپنے تایا استاد مبارک علی خان استاد سلامت علی خان ان سے میں نے سیکھا پریکٹیکل ہی طور پر اور کیونکہ بڑا اس کے بڑا مشکل کام تھا یہ تو انہوں نے مجھے ہستہ ہستہ مجھے بوجھ ڈالا کبھی ایک چیز کا موقع دیا آپ تو آپ لیڈ کریں تو میری زندگی کی پہلی پرپارمنٹ جاتی وہ میرے والد صاحب کی مظاہر پر تھی آپ ریاض کیا کرتے تھے سیکھا کرتے تھے تقریباً دس گھنٹے ہماری ایک ایسی جگہ تھی جس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورج کب نکلایا اکا بھرور ہو گیا تو یہاں وہیں کھانا وہیں لیٹ جانا وہیں سو کر اٹھے تو پھر کھانا چروع ہو گیا وہیں سو گیا جب پھر رات کو شروع گیا وہ اپنے تایا جان آتے تھے دونوں بھائی وہ آ کر کبھی کچھ بتا دیتے کبھی کچھ کبھی آج ہی نکال گیا اچھا تھے نان اینڈنگ ہے یعنی تعلیم کا سفر جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا جی بلکل نہیں ہے اب بھی جب آپ کو شورت ہے غیر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا سفر جاری ہے یہ تو ساری زندگی رہی ہے مرتے دم تک یہی جاری رہا گا اور انسان کا بھی فنکار مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ٹھیک جو مکمل اپنے آپ کو سمجھے وہ بری جو اچھا جی آپ نے تعلیم حاصل کی پھر آپ نے اپنے والد صاحب کے چیلیس سنو پہ گھایا اس کے بعد آپ پبلک میں کیسے آنے شروع جی میری پہلی زندگی ایک پرفارمنس تھی ریڈیو پاکشترہ اچھا تہیم آرج کو ہوتا تھا جشنے بھارا جی بالکل ہوتا اس میں ملک کے بہت بڑے استاد جس سالیہ کرتے تھے ٹھیک جس میں ملکہ موسیقی روشنورہ بیگم ٹھیک استاد سلامت اللہ خان بلکل استاد فتح اللہ خان مہمت اللہ خان سب آئے چھوٹے غلام علی خان ایسے لوگ آیا کرتے تھے میری پہلی زندگی کی پرفارمنس تھی وہاں پبلک آجی تو ان لوگوں نے کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے اس کے بعد کچھ تقریباً چھ مینے کے بعد تو انہوں نے مجھے ہم اندر بیٹھے سٹوڈیو میں ریٹسل کر رہے تھے تو سب ہی آکے بیٹھ گئے مجھے ابھی یاد ہے ملکہ موسیقی روشنورہ بیگم بڑے بڑے استاد آکے وہ بیٹھ کے تو میرے تاہرک سے کہا کہ آپ شروع کر آئے بلکہ مجھے انہوں نے سنا تو بقیدہ رونے ہی لگ گئے کوئی کہ میرے والد صاحب کی یاد ان کو آگئے اور بڑا انہوں نے مجھے موصلہ فضائی میری کی انہوں نے کہا کہ بچہ اللہ کی میرے پانے سے بڑا نا ہوں کمائے گا تو اس وقت سے مجھے اور زندگی کی میری پہلی پرفارمنس تھی اس میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے خسرو کا فارسی کا کلام تھا من بندائیں روئے کے دیدن نا گزارن وہ میری زندگی کی پہلی پرفارمنس تھی اور سرحاد آج ہی بنا پسند کیا اس کے بعد تو راستہ استہ یہ شورت جو آپ کو بیری سرویس ہے ٹھنٹی سکس یئر سے یہ آپ کام کرتے ہیں اور محنت تین رات اور میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس کام سے فارغ نہیں پایا ٹھیک ہے جب میں پروگرام سے آتا ہوں تب بھی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہوں اور وقتی سی جستجو میں رہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے مجھے آپ ان کام مجھے کس نے کہا کہ میں نے بلکہ پڑھا تھا کہ جیپان میں آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور ملکوں کے علاوہ جیپانی کیا سنتے ہیں جیپانی ہمارا میوزک کیونکہ ہمارا میوزک جو کیونکہ اس میں اور فانہ رنگ جو ہے ٹھیک ہے اس کو اور ہمارے ردم میں حالانکہ میرے بھنے سے اتنی پاور ہے اور اس موسیقی میں اتنا تاثر ہے کہ وہ اس کو بھولتے نہیں دل کو لگتی ہے دل کو لگتی ہے بلکہ وہ اتنا ہم نے اس دفعہ بھی ہم ایک مہینہ پہلے ہو کر آئے ہیں اتنا وہ سنتے ہیں غور سے اور شوق سے زوق سے کہ تین تین ہزار سیٹ کا حال ایک ایک مہینہ پہلے فول ہو گیا تو وہ لوگ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ آپ ہم سے ہیں جیسے ہمارے دیوتا جیسے وہ عبادت کرتے تھے آپ نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا ہے جس میں آپ انسٹرومنٹ جو ہیں میوزکل انسٹرومنٹ وہ مغربی استعمال کر رہے ہیں جی کچھ انسٹرومنٹ صاحب یہ میرا دوستو وہی بات کرنا چاہتا ہوں پیٹر گیبری نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کیوں ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ایک اس کو کیونکہ وہ بہت آدمی بڑا سمجھدار ہے اس نے کہا کہ ایسا کرے کہ ہم ویسٹرن میوزک کے ساتھ آپ کی جو موسیقی ہے اس کو ریکارڈ کر کے دیکھیں ہم نیا تجربہ کر کے دیکھیں میں نے کوئی اس کی بات مانی بلکہ میرے ذہن میں یہ بھی کہ کیونکہ ہماری نوجوان نسل وہ مغربی موسیقی سے بہت زیادہ متاثر ہے تو بلکل اپنے کلچر کو بلکل نہیں پہچانتے تکری مائیکل جیکسن تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کو ہستہ ہستہ اس طرف راغب کیا جائے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ ہماری موسیقی کیا ہے میں نے اس کو ویسٹرن میوزک کے ساتھ اپنے راغوں کو کلاسک راغوں کو اور اپنے فوق کو اس میں شامل کر کے ایک نیا تجربہ کیا جو بڑا اللہ کمیر بانے سے بڑا کامیہ بڑا لوگوں نے حسند کیا کیونکہ یہ ایک قوالی سے ہٹ کر چیز ہے اس کو قوالی نہیں کہا جا سکتا قوالی تو ایک اپنی جگہ پر ٹھیک ہے ٹیڈیشنل ہے وہ اس کا روایتی انداز ہے اس کو اگر ہم چینج کریں گے تو وہ بات نہیں رہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے مگر یہ جو ہے اس کو میں نے اپنے نوجوان نسل کو اپنی طرف لانے کے لیے کیونکہ پہلے وہ لوگ ان کے ذہن میں قوالی کیا چیز ہوتی ہے وہ بھاگتے تھے قوالی کا نام سن کری تو میں نے ان کو اس طرف لانے کے لیے مولڈ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے جس میں یہ آپ کی دم مست دم مست کر اندر علی 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 دا ملنگ علی دا ملنگ علی دا علی دا ملنگ سمپل سی ٹیونے ملنگ بڑی سمپل سی ٹیونے ایسی ٹیونے بنائی جائے جو ہر بچے بچے کی زبان پر اللہ کے میرے بانے سے بڑا بڑا یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیتنے میں آپ کی قوالی کا بڑا ہاتھ ہے جی بڑا ہاتھ ہے اللہ کے میرے بانے سے کیونکہ وہ عمران بھائی بڑے دوست ہیں میرے دوسرے بھی میاداد بھی بڑے پوری ٹیم ہی ہمیں بڑا کیونکہ ہم نے میں نے ان کے ساتھ وہاں ٹور بھی کیا یہ عمریکہ بھی کہیا انگلستان میں بھی آپ نے اس کے علاقہ بھی وہ پورے اپنا یہاں بھی ہمیں مختلف شہروں میں جب میچ ہوا کرتے تھے بلا کر سنتے تھے تو یہ بہت ہی سبھی لڑکے ٹیم کے ہماری کو والی کو بڑا فسند کرتے تھے تو ورلڈ کپ جب ہم گئے آنسٹیلیا تو یہ پہلے کافی میچ ہار چکے تھے ٹیک ہے تو میں نے وہاں جا کر پھر میں نے ٹیلی فون پر عمران بھائی سے یہ بات کہی کہ میں نے کہا یہ میچ ہار رہے ہیں تو یہ قوم تو آپ کے ساتھ ہمیں بھی برا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوالیاں وغیرہ سننے لگے پھر یہ میچ ہارنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے میرے بڑے سے ہم جیتیں گے میں نے کہا ہم تو دعائیں کر رہے ہیں پوری قوم دعائیں کر رہی آپ کے ساتھ اور یہ جیتنا ہے جو کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کی قوالی سے ہر وقت دریسنگ روم میں اللہ ہو اللہ ہو بجتی ہے ٹیک ہے اور ایک عمران خان کو ذاتی طور پر ایک ہماری ناز شریف گائی ہوئے وہ بڑی پسند تھی اس کو کونسی میں نے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دی وہ جانے سے پہلے بھی یہ سنتا تھا بہت اس کو اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی قوالیوں کی وجہ سے لڑکوں میں میاں داد نے بھی یہی کہا سبھی نے وسیم اکرم نے آقب جوے سبھی نے جتنے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی قوالیاں سن کر ہم میں جوش پیدا ہوتا تھا اور پھر ہم جب کھیلتے تھے اللہ کی میرے اللہ ہوں کے ساتھ کھیلتے اللہ ہوں کے ساتھ میں نے آپ کا انٹریو پڑھا آپ نے اس میں کہا ہے کہ موسیقی عبادت کے قریب ہوتی ہے اور یہ جب تک دل صاف نہ آپ کا ہو وہ آپ کی موسیقی میں وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی یہ آپ اس پہ بلکل سکتی اندر کی صفائی بڑی ضروری ہے اس کام اور کردار کی صفائی بلکل کردار کی صفائی اندر کی صفائی جب تک فنکار اپنے فن میں ڈوب کر کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کے اثر جو ہوتا ہے اللہ کی میرے بانے سے کیونکہ اس میں ہماری خاص طور پر یہ ایک آوالی کی موسیقی جو ہے اس میں بزرگان دین کا بڑا اثر ہے بڑا دخل ہے حرفانہ کلام کا بڑا رنگ ہے اس میں کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے بلکل سچی کہی ہے حقیقی بات کہی ہے اس کو جب ہم اب میوزک کی زبان دیتے ہیں تو پھر یہ دو آتشاہ بن جاتی ہے تو پھر یہ ڈریکٹلی پھر لوگوں کے دل و دماغ پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے اور یہی وجہ ہے پوری دنیا میں ہمارے کامجاب ہونے کی لوگ کہیں کہ ہمیں بلکل زبان سمجھ نہیں آرہی مگر یہ ہمارے ایسے محسوس رہا ہے کہ جیسے ہمارے اندر جا رہا ہے یہ پیغام اندر جا رہا ہے فورا کوئی نہیں پڑھتا لفظ سمجھ آئیں یا نہ آئیں بلکل موسیقی وہ کہہ رہے کہ ہم موسیقی تو ہے انٹرنیشنل زبان ہے مگر آپ کا جو کلام آپ کا گھانے کا انداز جو ہے وہ بھی ہمارے وہ پتہ نہیں کیوں میں اثر کر رہا ہے اور یہی اس کی دنیا جہان میں آپ کہاں کہاں گئے ہیں کون سی جگہ جہان نہیں گئے بلکل کچھ ممالک ایسے ہیں مثال کے طور پر روس چین اسرائیل ایسے جو ملک وہاں نہیں گئے بلکہ پوری دنیا میں بلکہ انشاءاللہ یہ مسلم ریاستے روس کی بنگی ہے نجی آپ نے آیا ہے پیغام آجا پیغام آیا اور تاجکستان سے میں کافی پیغام میں آیا اچھا آپ ذاتی طور پر ریلیکس کیسے کرتے ہیں آپ کی تو بڑی بیزی لائف ہے نجی جی لائف تو بہت بیزی ہے گھر والوں کو بھی یہی شکایت ہوتی کہ آپ باہر ہی رہتے ہیں تو مگر مجبوری ہے کیا کیا جی ٹھیک آپ کی شادی ہوئی ہے جی ہاں آپ کے اولاد کتنی ہیں میری ایک بیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو شادی آپ کی رشتہ داروں میں ہوئی رشتہ داروں میں میرے تایا کی بیٹی اچھا تایا کی بیٹی سب نے گھر میں ہوئی وہ تو آپ کو بہت کم مارکتی ہوئی ہیں اکثر جو شادی ہیں وہ ہمارے آپ پس میں تو وہ تو ان سے بیغم صاحب سے ملاقات تو آپ کم ہوتی ہوگی اکثر اکثر یہی شکایت رہتی ہے شوک آپ کے کیا کیا ہیں قبالی کے علاوہ شوک کرکس کا شوک ہے کلاسیکل موسیقی کو سنتا ہوں کونسے موسیقی آپ کو پسند اپنے علاوہ آپ تو ماشاءاللہ جی مجھے کلاسیکل میں پسند ہے اچھا استاد امیر علی خان صاحب استاد بڑے غلام علی خان صاحب سلامت علی خان صاحب ان کو آپ سنتے رہتے ہیں روشنارہ بیگم ان کو ہم نے سنا غان صاحب یہ بڑے استادوں کو سن کے بھی آدمی سیکھتا رہتا ہے جی بہت کچھ اندر ذہن میں جاتے ہیں جگہ وہ بہلاوے بہت بڑا ایک سکول ہے وہ ان سے کوئی آدمی ہر آدمی جو سیکھنا چاہے وہ سیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ کام ہی ایسا کر گئے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی بھی اس میں سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے اس کو مل جاتا ہے جی بالکل آپ کا دن کیسے گزرتا ہے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ فجر ویلے آپ اٹھ جاتے ہیں جی فجر ویلے اٹھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر توڑی سی سہر و تفریق کر کے پھر پھر اپنا ریاض صبح آجی اچھا پھر اس کے بعد معمول کے مطابق آجتہ وغیرہ کر کے پھر سو جاتا ہوں اچھا پھر دوبارہ اٹھتا ہوں گیارہ بارہ بجے کے بعد اچھا پتہ کیا روٹین ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ٹھیک پھر وہ اس کے مطابق کام کرتا ہوں تو کچھ میں اس میں کچھ نئی دھنیں بناتا ہوں کچھ دیتے ہیں کام نئی دھنوں کا کانسٹنٹ رہتا ہے یہ ہر وقت آفرس ہر وقت بلکہ جب بھی ذہن فری ہو تو یہی سوچتے ہیں کیونکہ یہ آمد کی بات ہوتی ہے بنایا سے نہیں بنتی یہ اس کی طرف سے آمد ہوتی ہے جب ہی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کب کس وقت کیا آمد ہو جائے ٹھیک تو پھر وہ اس وقت اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں جب وہ مجھے کوئی نئی سوچ آتی تو جوٹا ٹیپ ریکارڈ میرے پاس اس کو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں ٹھیک پھر اس کو اس پر سوچنا شروع کر اس کو پھر ڈیویلپ آپ کرتے ہیں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک کوالی بہت چل جائے تو اسی پہ رہنا چاہیے ٹیلیویجن جی ٹیلیویجن دیکھتا ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملے کھانے کے آپ شوقین ہیں جی کھانے کے شوقین ہیں اچھا کھانا اور خوب کھاتے ہیں نہیں اتنا کھاتا نہیں اچھا ویسے مجھے لہٹ سا کھاتا ہوں مگر اچھا پکا ہوا کیونکہ خود اچھا پکانے کی بڑے بڑا شوق ہے اچھا خود بھی آپ پکا لیتے ہیں نہیں میں خود نہیں پکا تھا مگر ہمارے ہم نے کچھ آدمی مخصوص رکھے ہوئے جو بہت اچھے کھانا جو پکاتے ہیں کیونکہ سارا یہ جو ہم دور بیغم بہت اچھا پکاتے ہیں اور جب میں گھر میں جاتا ہوں تو اس کو وہ میری پسند کی ڈشیں تیجار کر دی کیونکہ بھاگ دور ساری کھانے کے لیے تو ہوتی ہے یہ سارے جو ہم یہ کاروبار زندگی کے کر رہے ہیں یہ روٹی کے لیے تو کر رہے ہیں اور تو کیا چیز ہے آپ آپ کا ستارہ کیا ہے اس میں آپ یقین رکھتے ہیں ستاروں میں کہ نہیں جی میں نے کبھی کوئے نہیں اور ہی نہیں کیا بس ستارہ بس اللہ کی مہربانی ہے جو اس کی طرف سے ہو فنکار آپ کے خیال میں پیدا ہوتا ہے کہ سیکھے سے بنتا ہے فنکار پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کی اپنی جو اس میں ڈویلپمنٹ ہوتی ہے وہ گوڈ گفٹ کے بغیر فنکار نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے پھر اس کی اپنی محنت اس کی ریاضت اس کو پھر وہ بڑھاتا ہے تو کئی ایسے ٹیلنٹ جو ضائع ہو گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے مگر وہ پھر وہ بعد میں اپنی محنت نہیں کر دے تو پھر وہ ایسے ضائع ہو جاتے مگر میرا یہ نظریہ یہی ہے کہ فنکار جو ہوتا ہے پیدایشی فنکار ہوتا ہے خانسر جب فنکار کو شورت مل جائے بہت زیادہ جیسے ماشاءاللہ آپ کو ملی ہوئی ہے تو کچھ ہمارے فنکار غرور میں آ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ غلط بات ہے کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے انسان کا اپنا کردار اپنا اخلاق جو یاد رہ جانے والے چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے فنکار دنیا میں بہت بہت بڑے ہوئے ہیں بہت کردے رہیں گے ملانگ مہتے اڈیدہ ملانگ 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 ملانگ